اب ہم لوگ اللہ کو متیالیسٹک چیزوں میں ڈھونٹتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں میری جوب نہیں لگی which means اللہ is not there مجھے میری مجھے فلان لڑکی پہ سند تھی میری اس سے شادی نہیں اللہ is not there میں نے بڑی دعائیں کی تھی اس کے لیے اور واللہ ہی اس کی مثال علیو ہے اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے اس ایک storm is coming چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوئے نیچے وہ ضد کر رہے ہیں نہیں نہیں بابا میں نے جانا اس طرح اور وہ storm نہیں دیکھ رہا آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا نہیں جانا روک لیتے ہیں وہ اس کے دل میں آئے گا چونکہ اس کی ابھی اتنے اکل نہیں ہے جس طرح بھی بات کر رہے تھے ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی تو اس کا اپنے دماغ بھی کام نہیں کرتا یہ کانٹ پروسس ہے اور آپ کے trust بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے storm سے بچا لیا اور اس storm نے اس کو تباہ کر دینا تھا لیکن وہ آپ چونکہ آپ جانتے تھے تو ہم اس لئے اللہ پہ question کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا ایک کام نہیں ہوا ہم مطلبی مسلمان ہیں ہم مطلبی مسلمان ہیں ہمیں پیپرز آپ honestly speaking ہم سارے teachers بھی رہے ہیں یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں ہم اللہ سے اپنے مقصد کے لیے بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا تو میں سمجھتا ہوں کیلی بھائی اس میں اب برنگنگ ہمیں ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا image جو ہے جو حق ہے جو حق ہے حق بتائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ بہت شیک کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھے نا حق ادا نہیں کیا تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کامپ نہیں جاتے ہیں بے شک مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں آپ نے امیدیں ہی حالت لگا لیے اپنی آپ دیکھیں یاکوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں پیارے بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعالیٰ سے اور کیا بیٹا بے شک اللہ سمیح ہے بے شک اللہ العزیز ہے یعنی اسی طرح لکمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں اسی طرح یاکوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیٹ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا توہید والے ہی بننا یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے